بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس میں انبیاء کے تبرکات تھے اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے اس تابوت کو ان کے دشمن امال کا چھین کر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت تعلوت کے دروازہ پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ تعلوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا اس میں تبرکات تھے موسیٰ انبیاء بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا جب جالوت غالب آیا ان پر تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کہا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی پانچ شہر ویران ہو گئے ناچار ہو کر دو بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا فرشتے بیلوں کو ہانک کر تعلوت کے دروازے پر پہنچا گئے بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تعلوت کی باحتشاہت پر یہ یقین لائے اور تعلوت نے جالوت پر فوج کشی کی اور موسم نہایت گرم تھا تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صدوق جتنی احمد رکھتا ہے اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے مزید اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں مکمل خاموشی ہے لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بہت احمد کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے مسیحت میں بھی یہ احمد کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا تب متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے جب یہ صندوق ان کی ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے یہودیوں اور مسیحوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوہیں لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینہ پر دی تھی اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھی مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا آسا اور منو سلوہ حضرت موسیٰ کا آسا اور منو سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح و برکت کی علامت تھا اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی جب بنی اسرائیل اللہ کے حکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلن کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ تابوت حضرت تعلوت کے زمانے میں واپس مل گیا کسی بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ تعلوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور حارون چھوڑ گئے تھے اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو یہ تابوت جب تک مشرقین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنی علاقے سے بہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی ارشاد کیا گیا ہے حضرت دعوت کے زمانے میں اس تابوت کو رکھنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لئے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا حضرت دعوت نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو اینج اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصہ موجود ہے لیکن یہ آلی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں عہد میں مکمل ہوا اور اس کو حیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس حیکل کو بہت نقصان پہنچایا لیکن بیبل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی حیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غیب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا آج بھی بہت سارے مہر آسار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پاسکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا ایک مشہور ماہر آسار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطہ میں موجود ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلیان کے علاقے میں کرنی چاہیے بہرحال کوششیں جاری ہیں لیکن تحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے ایک بزرگ کے کو بقول یہ تابوت قیسرانی قبیلے کے علاقے میں غربن میں موجود ہے غربن پاکستان کے زلہ ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسہ شریف میں ہے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ اللہ حافظ